السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ورکشاپ کے حوالے سے انشاءاللہ آج کسی وڈک اندر آپ کو دے دی جائیں گے آپ لوگ لئے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اگر آپ لاما اکپال اوپن جو نسل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کمنٹ کے اوپر آپ کو ویڈیو میں سے دے دیا جائے گا اگر آپ کو ویڈیو میں سے نہیں ملے گا تو انشاءاللہ کمنٹ کے اندر ہی آپ کو اپلائی کا دیا جائے گا تو بغیر آپ کو ٹائی ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس بات کو آپ نے لازمی طور پر سمجھنا ہے اور صحیح طریقے سے سننا ہے جتنے بھی سنسل سے ہیں بی ایس والے بی ایڈ 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 ای ایم اے ایم ایس ای پوست گرے جو ایٹ لیور پرگرام والے جن کی ورکشاپ آگائی سپرنگ دو ہزار اکیس سمیسٹر سے پہلے کانس سمیسٹر سے سپرنگ دو ہزار اکیس سمیسٹر سے پہلے جتنے بھی سنسل کی ورکشاپ میس ہو چکی تھی سپرنگ دو ہزار اکیس سمیسٹر کا جو ریزلٹ آیا تھا اس کے اندر تمام سنسل کی ورکشاپ کو پاس کر دیا تھا یعنی کہ سپرنگ دو ہزار اکیس کے بعد کسی کی بھی ورکشاپ میس نہیں ہوئی یعنی کہ جو ریزلٹ آیا سپرنگ دوزار اکیس کا اس سے پہلے جتنی بھی ورکشاپ میس ہو چکی تھی چاہے آپ نے دو سمیسٹر کی میس ہو چکی تھی دین کی تو سپرنگ دوزار اکیس کے ریزارٹی کے اندر یونیورسٹی نے تمام طلبہ کو پاس کر دیا تھا جتنی بھی سنونس تھے بی ایس والے بی ایڈ والے میمی سی پوسک ریجلوں تمام کی ورکشاپ پاس ہو گئی تھی اس کے بعد آ جاتا ہے سمیسٹر آٹم دو ہزار اکیس جس کے ابھی ابتحانات جاری ہیں اس کے اندر اگر کسی سنونس کی ورکشاپ اٹینڈ نہیں ہوئی تو اس نے پریشان نہیں ہونا پریشان کیوں نہیں ہونا اگر آپ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کرتے سمیسٹر آٹم دوہزار اکیس کی تو آپ کے ریزارٹ پر یہ پیر ورکشاپ نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کو ریزارٹ کے اندر فیل کیا جائے گا کیا کوئی جنورسٹی کی پولیسی مطابق ورکشاپ جو کمپوٹنٹ ہیں وہ لازمی نہیں ہے تو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جنورسٹی کی ورکشاپ مس ہو چکی ہے تو آپ لوگوں نے پیپر دینا ہے پیپر کے اندر اگر آپ پاسنگ نمبر کر لیتے ہیں تو آپ کی ورکشاپ بھی پاس ہو جائے گی اور آپ کا پیپر بھی پاس ہو جائے گا تو کسی قسم کی بھی ٹینشن آپ نے نہیں لینی ورکشاپ آپ کی پاس ہو جائے گی اگر آپ کا پیپر پاس ہو جاتا ہے اگر آپ نے ورکشاپ بھی اٹینڈ نہیں کی اور پیپر بھی آپ کا فیل ہو جاتے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس صورت میں آپ کو اس پیپر کا دوبارہ ایڈمیشن کروانا پڑے گا ایک اضافی یعنی کہ ایکسٹر سمیسٹر لگا کر اس کا ری ایڈمیشن کروانا پڑے گا اس کے بعد اگن سے اس کے اسائیمنٹ ورکشاپ اور پیپر دینا ہوگا یعنی آٹم دوزار اکیس کی جو ورکشاپ ہے وہ لازمی نہیں ہے اگر آپ پیپر پاس کرتے ہیں تو ورکشاپ بھی پاس ہو جائے گی اور ری ایپیر ورکشاپ کبھی بھی نہیں ہوگی جو فرسٹ آئی ورکشاپ اٹینڈ کریں گے پاس اس کے بعد دوبارہ وہ سکوٹ کے دوبارہ ورکشاپ وہ سونس اٹینڈ نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے کہ یعنی ایک یعنی ایڈمیشن کو چانس دے دے علیہ درسی طلبہ کو چانس دے 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 اگر کوئی ایسی اپ ڈیٹ آتا تو وہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی تو امید ہی یہ ویڈو آپ کو اچھی لے گی ہوگی